موسیقی اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ بہت کم پریبار ایسے ہوتے ہیں جہاں ایک ساس کو اپنی بہو کا ساتھ ملتا ہے ایک بار شادی ہو جانے کے بعد وہ اکثر اپنے بیٹے کے جیون میں اپنے اس تھان کو ڈھونڈنے لگتی ہے زیادہ تر مہلائیں جہاں بہو کے آ جانے سے خود کو ارسرکشت محسوس کرنے لگتی ہے تو وہیں کام پر جانے والی مہلائیں یعنی بہویں اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کے لیے گھر کی سبھی ذمہ داریوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے جس کے چلتے بھی ساس بہو کے رشتوں میں بائیلنس بٹھانا مشکل ہو جاتا ہے حالانکہ اب وقت بدل رہا ہے اور ساس بہو کا رشتہ بھی بدل رہا ہے اب ساس بہو نہ کیول ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط بندھن شیئر کرتی ہیں بلکہ ساس بھی اپنی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھتی ہیں جس کا جیتا جاگتا ادھارن بولیوڈ ڈاکٹرس کرینا کپور خان اور ان کی ساس شرملات چیگور ہے دراصل کرینا کپور خان نے حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ شیشن کے دوران The Ladies Study Group سنگ باتچیت میں بتایا کہ ان کی ساس سنگ ان کے رشتے کیسے ہیں اپنی بات کو ادھاری رکھتے ہوئے کرینا نے کہا کہ میں بہت نروس ہو جاتی ہوں جب لوگ مجھ سے میری ساس یعنی شرملات چیگور کے بارے میں پوچھتے ہیں پوری دنیا میری ساس کے بارے میں جانتی ہے میں بھاگشالی ہوں کہ مجھے ان کی جیسی ساس ملی اگر سچ کہوں تو وہ سب سے سندر اور گریسفول مہیلاؤں میں سے ایک ہے وہ گرم جوسی سے بھری پیار اور دیکھ بھال کرنے والی ہیں وہ صرف اپنے بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے پوتے پوتیوں اور بہو کے لیے بھی ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہی ہیں انہوں نے مجھے اس پریوار کا حصہ بنایا میں ان کا بہت زیادہ سممان کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ پورا سال ایسے ہی بیٹ گیا جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بلکل بھی وقت نہیں بتا پائے ہیں جتنا بھی اس مہاماری کے پہلے بتاتے تھے حالانکہ کارینا کپور کی یہ باتیں بتاتی ہے کہ ساس سنگ رشتے مدور ہو تو بہو کو کسی بات کی کوئی چنتہ نہیں رہتی ہے جی ہاں تو آپ کو بتا دیں کہ کارینا کپور نے اپنے اس پوڈکاسٹ شیشن میں اپنی ساس کو لے کر یہ کئی کھلا سے کیے کہ ان کے رشتے ان کے ساس کے ساتھ کیسے ہیں تو آپ کو اس پر کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں